السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں دو بہت بڑی خبر لکر آیا ہوں اللہ کی قدرت کے کرشمے کے حوالے سے جسے سننے کے بعد یقینن آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے دوستوں دونوں ہی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ سعودیہ عرب سے آ رہی ہے دوستوں یقینن یہ بہت زیادہ حیران کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں خلے طور پر دکھا رہا ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے لیکن دوستوں اکل والوں کے لیے یہ خلی نشانی ہیں اور وہ یقینن ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سزدہ ریز ہوتے ہیں دوستوں سعودیہ عرب کی ایک ویڈیو شوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کڑکنے کی وجہ سے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور سے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ کہہ رہی ہیں کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہیں کہ یہ ویڈیو بلکل صحیح ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بلکل صحیح ہے اور ایسا ہونا بلکل ممکن بھی ہے جی ہاں دوستوں یہ ویڈیو جو ہے وہ تین سے چار دن پرانا ہے اور یہ ویڈیو سعودیہ عرب کا ہے سعودیہ عرب کے اندر بجلی کڑکنی کی وجہ سے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف لفظوں میں دیکھ رہا ہے یقینہ ہمارے لئے یہ خوش نسبی والی بات ہے ہم اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ پا رہی ہیں دوستوں ایک شوشل میڈیا کے اوپر خبر کو بڑی تیزی کے ساتھ وارل کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں مکہ شریف میں سنو فول یعنی برف گری ہے جو کہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر یقین بھی کر لیا دوستوں جو شیئر کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور کمنٹ کرنے والے اس ویڈیو کے نیچے بھی مسلمان ہی ہیں ایسے میں دوستوں آپ کو بتا دوں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کھلے طور پر یہ بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ صاف طور سے ایڈٹ کیا گیا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہاں مسلہ دھار بارش ہو رہی ہے لیکن دوستوں وہاں پر اس نو فول یعنی برف نہیں گری اگر برف گرتی تو یقینا یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے سروں کے اوپر بھی آپ کو برف نظر آتی تو انکل ملا کر یہ ویڈیو جو تھا پورے طریقے سے ایڈٹ کیا ہوا تھا افسوس کی بات ہے کہ مکہ مدینہ کے نام پر لوگ اس طرح کی ویڈیو کو ایڈٹ کر دیتے ہیں انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی دوستوں یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ بینہ کسی تصدیق کے ان باتوں کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے خیر دوستوں اب ہم دوسری بڑی خبر کی طرف لے کے چلتے ہیں ایک پادری ابھی حال میں ہی اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا لیکن دوستوں جو اس نے وجہ بتائی جب آپ سنیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے بے شک عزت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے ان اللہ اللہ کل شیئ ان قدیر اللہ ہر شیئر کے اوپر قادر ہے وہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت نواز دیتا ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا دوستوں یہ جو پادری آپ کو نظر آ رہا ہے دوستوں اب یہ مسلمان ہو چکا ہے اور اس نے اپنا ایک بیان جاری کیا کہ پہلے میں بلکل ہی اسلام کے خلاف تھا اور اسلام اسے بڑی نفرت کرتا تھا لیکن ایک دن کی بات ہے کہ ہمارے ہی قوم کی جو ایک لڑکی ہے وہ جا کر ایک مسلمان شخص سے شادی کر لیتی ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ بھی مذہب اسلام کو قبول کر لیتی ہے اور قبول کرنے کے بعد اس کا جو رویہ تھا جو اس کا لباس تھا وہ تبدیل ہو گیا اور وہ برکے میں رہنے لگی اور یہی چیز جو تھی ہمارے سماج کے لوگوں کو یعنی عیسائی لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی اور ایسے میں لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے تو ایسے میں جس شخص کی میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں جو کہ پہلے پادری تھا جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں ایسے میں اس عورت کی جا کر انہوں نے ہی مدد کی اور دوستوں جس وقت انہوں نے اس عورت کی مدد کی تو بدلے میں اس عورت نے ان کو جزاک اللہ کہا اللہ تمہیں اس کا عجر دے دوستوں یہ خوبصورت الفاظ سننے کے بعد یہ جو پادری تھا بہت زدہ متاثر ہوا اور بڑا حیران ہوا اور ایسے وقت میں سوچنے لگا کہ اسلام کے ایسی کونسی بات ہے جو لوگوں کو اتنا متاثر کرتی ہے آخر میں بھی اس کے اوپر تحقیق کروں گا دوستوں آپ کو بتا دوں یہ جو پادری تھا اس نے تحقیق کی اور ایسے میں دوستوں یہ بات سچ ہے کہ جس نے بھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ اسلام کا ہی ہو جاتا ہے دوستوں آپ کو بتا دوں اس نے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی پہلے اس کا ماننا تھا کہ ماذا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن دوستوں جس وقت اس نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس کو بہت ساری ایک جیسی باتیں نظر آئی اور ایسے میں دوستوں قرآن مجید کے اندر اس شخص نے پڑھا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ بے نیاز ہے نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمشر نہیں جی ہاں دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں جب اس نے اس طرح کے الفاظوں کو سنا ساتھ ایسا جب اس نے قرآن مجید کو پڑھا تو اسے معلوم پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے رسول اور بندے ہیں اور مریم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں نہ کہ وہ خدا کی بیوی اس طرح کی چیزیں جو تھیں جب اس شخص کے دماغ میں آئی اور جب یہ بات کلیر ہوئی کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ایسے میں دوستوں اسے کہیں نہ کہیں معلوم پڑھ گیا کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے اور فوراں ہی یہ شخص جو ہے مذہب اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ کننی فکر کرنے والی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کنٹری کے اندر سب سے زیادہ غیر مسلموں کی تعداد اسلام کو قبول کر رہی ہے اور یہی چیز شاید اسلام کے دشمنوں کو بلکل پسند نہیں آ رہی اس لیے اسلام کو دبانے کی لگاتار وہ کوششیں کر رہی ہیں اسلام کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن دوستوں اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جہاں دوستوں اللہ تعالی ہی وہ ہے جو قرآن مجید کی حفاظت فرما رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما رہا ہے بس گستاخی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو رہی ہیں اور اس لیے پریشانیوں میں گھرتے جا رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قریب جائیں اس کو راضی کریں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے 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 وہ شم ماں کیا بوجھے جس روشن خدا کرے موسیقا